السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنہ بوچہ کے بارے میں سنہ بوچہ ایک باسلائیت پاکستانی ادھاکارہ پروڈیوسر صحافی اور میزبان ہے جو ایک طویل عرصے سے اس انڈسٹری کا حصہ ہے وہ پاکستانی ادھاکارہ نمرہ بوچہ کی چھوٹی بہن ہے اور لاکھوں لوگوں میں اپنے نام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے سنہ ہے قابل ذکر پاکستانی ٹیلیویجن نیوز اینکر اور اسی طرح ایک فیلمی ادھاکارہ ہے جو اپنے تنازعات کی وجہ سے مشہور ہے وہ ان مشہور شخصیات میں سے ایک ہے جو اکثر نہ صرف عوام کے طرف سے بلکہ مختلف دیگر مشہور شخصیات کی طرف سے بھی ٹرول کی جاتی ہیں جن سے وہ مشکل سے پریشان ہوتی ہیں سنہ ایک باہمت سخت اور خود مختیار لڑکی ہے جس نے اپنے جوش اور استقامت سے خود کو قائم کیا ہے وہ جیو کے چینل پر پہلا انگریزی بلوٹن تیار کر چکی ہیں وہ 12 اگست 1970 کو کراچی میں پیدا ہوئیں وہ اپنے تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی مقیم رہیں فیلحال سنہ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے سنہ نے اپنے سکول کے تعلیم کینٹ آف جیسس اینڈ میری سے حاصل کی جہاں سے اس نے اوہ لیول کیا اپنے لیول کے لیے وہ کراچی کے دیلائیسیم سکول گئیں بعد ازاں سنہ لندن چلیں گی اور پلوٹیکل سینس نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی جو اس نے کنگز کالی لندن سے حاصل کی تھی سنہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے ان کی بہنوں میں سے ایک نمرا بچہ ایک قابل ذکر پاکستانی ٹیلیویجن اور فلم اداکارہ ہے جو ایک طویل عرصے سے خدمت انجام دے رہی ہیں ان کے بہنوی محمد حریف ایک ممتعہ صحافی اور مختلف کتابوں کے مصنف ہیں سنہ کے شادی خورم قدیر بیک سے ہوئی آگے بات کریں بطل پروڈیوسر نمرا نے اپنے کیریر کا آغاز بطل پروڈیوسر ڈیولپمنٹ اسوسیئیٹ کیا اسے نیوز پر نشر ہویا تھا بعد ازاں جیوپ نے انگریزی زبان کا پہلا بلوٹن تیار کیا جو سنہ بچہ نے پہلی بار انگریزی شوہ کام کیا اس نے اسی طرح پاکستانی ڈراما فلم کوئٹا آسیٹی آفر فارگٹن ڈریمز میں کام کر رکھا ہے بعد میں اس نے اپنے شوہ کی میزبانی کرنا شروع کر دی جس نے اسے پروڈیوس بھی کیا بچہ نے میزبانی کے طور پر کافی مقبولت اور تنکید حاصل کی ورکسٹرپ میں شوہز میں پاکستانی سیاست اور خارجہ تعلقات کا آہاتہ کرتی ہیں سنہ بچہ نے جس نے جیو نیوز کے ساتھ اپنے ہوسٹنگ کیری کا آغاز کیا دوہزار بارہ میں عامر لیاکت کے جیو کا نئے صدر مکرم ہونے کے بعد چینل چھوڑ دیا سنہ بچہ نے ایک پاکستانی جاسوس ایکشن تھرلر فلم یلگار میں کام کیا جس میں ہمانیو سعید بلالا شرف ادنان صدیقی ارمینہ خان شامل تھے اس مووی نے باکس آفیس پر بیس کروڑ کا کلیکشن کیا جو اس کے بجٹ کر رہا بٹھا دوستو یہ تھی سنہ بچہ کی بائیگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سنہ بچہ آپ کو کیسے لگتی ہوں میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ